آج جو ہے ایک بہت بڑا عالمی ہے ہر سٹوڈنٹ پریشان ہے ہر سٹوڈنٹ کے ہر بندہ پریشان ہے اور ہمارے معاشرے میں جو ہے ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے کہ جی فلانا مونڈا ڈاکٹر بن گیا تو میں نے بھی جو ہے میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے فلان کا بچہ انجینئر بن گیا میرا بچہ بھی انجینئر بنے گا بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو ہر کوئی چاچا ماما نانا سارے یہ کہہ جاتے ہیں بڑے ہو کے میرا پیٹا ڈاکٹر بنے گا یہ نہیں کہ اچھا انسان بنے گا ڈاکٹر بنے گا ہر ایک سے مطلب یہی دیکھے میں آئی چیز بچے سے کوئی نہیں پوچھا تم نے کیا بننا ہے تمہارا کس میں انٹرسٹ ہے بس ٹرینڈ کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے جی اب کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ انجینئر میں نے بھی وہی بننا ہے تو کامیہ بھی جو ہے کامیہ بھی اس چیز کا نام نہیں ہے کامیہ بھی ہے کہ ایک بندہ اپنا جو پیشن ہے نا پیشن آپ کا جو پرفیشن ہے وہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کرتے وقت بوڑ نہ ہو تھکے نہیں ایک جو موچی ہے جیسے وہ جوتا سیر ہے تو وہ جوتا بھی سیتا جائے گا یہ تو ادھر بھی دیکھتا جائے گا کبھی وہ جو ہے تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا تنجیر پر روٹیا لگانے والا ہے وہ ادھر سے روٹی بھی لگا رہا ہے اور اس کا دھیانی در بھی ہے تھکتا نہیں ہو کسائی ہے گوشت کاٹ رہا ہے ادھر سے وہ ٹوکا چلا بھگتا چلا ہی جا رہا ہے لوگوں سے باتیں بھی کہا رہا ہے بڑا ریلیکس ہوگی کام کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ پیشن ہے جو پرفیشن ہے وہ پیشن ہے اس نے وہ کام چوز گیا جس میں تھکاوٹ نہیں ہے تو ہم نے وہ کام چوز کرنا ہے بھائی جس میں ہمارا شوک ہے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا ہے دیکھا دیکھی بلکہ وہ جو ہے ایک بندے اس نے ایک ڈوکٹر لڑکی سے پوچھا کہ کلاس میں بیٹھی تھی اس سے پوچھا کہ تم بیٹا یہاں کیوں آئی ہو تم نے میڈیکل کو کیوں چوز کیا اس نے کہا جی میری نانی کی خواہش تھی اس نے کہا جی تمہاری نانی کیدھر ہے کہتی وہ تو مرگی فوت ہوگی یعنی جنت میں چلی گئی ہے تو اس نے کہا بیٹا تم جہنم میں ہو پھر یعنی تمہاری زندگی نے جہنم میں بنگی تمہیں شوک ہی نہیں ہے تم ایسے ہی آگی ہو نانی کی خواہش پہ تو وہ کام کریں جس کا انسان کو شوک ہو بات جو ہے انسان بڑی کوشش کرتا ہے اس طرف جانے کی لیکن قدرت اس کو لے کے نہیں جاری بلکہ قدرت اشارے دے رہی ہے اشارت انہوں سے بتا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو لیکن انسان جو ہے بہت کوشش کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ مجھے بہت اشارے میرے ہیں ضرور دے دی انسان کو کہ تمہارا اس میں شوک ہے نوے فیصد لوگ جو ہے ایڈمیشن لے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے میں نے کیا کرنا ہے کس لیے لیا حالانکہ جو بچہ میٹرک میں اسے کمپیوٹر کا بہت شوک ہے آپ اسے چاہئے کہ وہ ایفیس میں کمپیوٹر پڑے آگے اسی فیلڈ میں جائے تو ایسے ہوتے ہیں بچے وہ جی اسی فیلڈ میں جاتے ہیں لیکن بہت سارے مجورٹی کی بات کی جائے تو انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو کبھی بھی جو ہے اس گفتگو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹرنڈ کیا چاہ رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہی کرنا ہے نہیں بلکہ جو ہے قائدی عظم کا مجھے یہاں ارشادیات آگیا آپ فرماتے ہیں کہ ڈسینگن لیتے وقت سوچو جب ڈسینگن لیلی ہے نا ڈسینگن نہیں لیتا بلکہ ڈسینگن لے کے اس کو رائٹ ثابت کرتا ہوں یعنی جب لے لیا ہے آپ نے ڈسینگن تو بس بھائی اس پہ جو ہے سٹک ہو جائیں اس کے ساتھ جم جائیں اور آپ اس کے اوپر کام کریں دوسری چیز جو ہے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں جی سکوپ فیلڈ کا ہے میں یہ کہوں گا کہ جو سکوپ ہے وہ فیلڈ کا نہیں سکوپ انسان کا ہے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھیں ہیں جیسے سب سے زیادہ نمبر ون جو ہے جو پاکستان میں اسٹم سی اے ٹاوپ پہ ہے پھر آئی ٹی آ جاتی دوسرے نمبر پہ تو اگر آپ کہیں جی الیکٹریکل انجینئر ہے کوئی اب وہ جو ہے اس نے انجینئرنگ کر لی لیکن اس نے کوئی کام نہیں سیکھا تو فیلڈ تو ٹھیک تھی لیکن کام نہیں کیا تو آپ اس کو کبھی بھی جوب نہیں ملے گی اس کے برقس وہ بچہ جس نے ایف ای بی ایم ای کیا ہوا لیکن اس نے اس کے اوپر گریپ پہ اس کو تو وہ اچھے پیسے کو مارا رہا ہے اچھی زندگی گزارا تو جو بھی کام کرنا ہے اس کو چوز کر کے اس کام کو پیگ پہ لے کے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھئی یہ بھی کام ہے تو یہ نہیں کہ بس اسے دیکھ کے اور دیکھا دیکھی شروع کر دو نہیں بس اب جو ڈسینگل لے لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے کام کرو اور جو ہے اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ آؤ اور لوگوں کو بتاؤ بھئی یہ کام عام نہیں ہے تو کھلا سا جو ہے اس گفتو کا وہ یہ ہے کہ سکوپ جو ہے وہ انسان کا ہوتا فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کام کریں اپنا جو پیشن ہے آپ کا جو شوک ہے کمپیوٹر کا شوک ہے تو اسی پروفیشنل بنائیں آئی ٹی کریں سی ایس کریں کمپیوٹر انجنی کریں اس میں آپ پورا دن بھی کام کریں کہ آپ تھکیں گے نہیں آپ کا ٹیچنگ کا شوک ہے تو آپ ٹیچنگ کریں آپ پورا دن پڑھاتے بھی رہیں گے بچے کو سندے کو بلا کے پڑھائیں گے بچے کو تو آپ تھکیں گے نہیں اونلین کام کریں گے پڑھاتے رہیں گے آپ تھکیں گے نہیں تو جو ہے شوک پیشن اسے اپنا پروفیشنل بنائیں